اسلام علیکم دوستو کسی نے پکوڑے تلے دو کسی کا بڑے ہوئے ناخونوں کے ساتھ عمرہ رمضان کے اس مہینے سوشل میڈیا پر کچھ وائل ہوتا رہا جانئے اس ویڈیو میں رمضان کا مہینہ تیزی سے اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے ایک جانب تو یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا ہوتا ہے اور لوگ اس مہینے روزے رکھ کر اور نیک کام کر کے زیادہ سے زیادہ سواب کمانے کے تاکوب میں رہتے ہیں تو دوسری جانب سوشل میڈیا کہ اس دور میں رمضان کو بھی سوشل میڈیا پر ایک تہوار کی طرح منایا جا ہے رمضان اور سوشل میڈیا ٹرینڈ ایسے تو رمضان کا ایک مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے مگر اس مختصر سے عرصے میں رمضان پر مختلف ٹرینڈ سوشل میڈیا پر چلتے رہے ہیں جن کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ رمضان سے عبادتوں کا ہی نہیں بلکہ اس مہینے لوگوں نے اپنا بڑا وقت سوشل میڈیا کی بھی نظر کیا ایسے ہی کچھ ٹرینڈ صرف یاد دیہانی کے لئے آپ سے شیئر کریں گے اس بار سہر و افطار کی دستر خان نہ سجائے گئے کچھ سوشل رمضان میں کراچی میں عوام کے لئے سڑکوں پر بہت سارے قسم کے سہر و افطار کا اتمام کیا جاتا تھا جو کہ مخیر حضرات کرتے تھے موڑ کا گوشت کباب جیسے نادر روزگار کھانے بھی لوگوں کو سہر و افطار میں کھلائے جاتے تھے اگرچہ سہر و افطاری کرانے کا سلسلہ کراچی میں اس سال بھی جاری رہا مگر سوشل میڈیا پر چلائے گا ایک ٹرینڈ کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلانے کے وجہ اگداروں کو راشن دے کر ان کی مدد کی جائے جس کے بعد اس سال کراچی میں گزشتہ سالوں کی نظبت اس ٹرینڈ کی بدولت سہر و افطار میں وہ اعتمام نظر نہیں آیا جیسے کہ پچھلے سالوں میں تھا بیکاریوں کو بھیگ نہ دیں دوسرا ٹرینڈ جو کہ کراچی والوں نے اس بار سوشل میڈیا پر رمضان کے دوران چلایا وہ ٹرینڈ عادی بیکاریوں کو بھیگ دینے کی حوصلہ شکنی تھی کیونکہ ہر سال کراچی میں پورے ملک سے بیکاری رمضان کا سیزن لگانے آ جاتے تھے ایسے افراد کی وجہ سے حقداروں کی حق تلفی ہوتی اور یہ پیشہ ور بیکاری سب کچھ لوٹ لیتے اس وجہ سے اس سال یہ ٹرینڈ بھی چلایا گیا کہ جو عادی بیکاریوں کو بھیگ نہ دی جائے جس کے بعد امید ہے کہ اگلے سال کراچی میں سیزن لگانے والے بیکاری کی تعداد میں خاطرخواہ کمی دیکھنے میں آئے گی مہنگی فروٹ کا وائیکارٹ کرو رمضان کی آمد کے ساتھ کیلے جیسا سستہ پھل رائزہ تین سو روپے فی درجن میں فروخت ہونے لگا تربوز ہربوزے کی فی کلو قیمت بھی ٹھائی سو روپے تک جا پہنچے جس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے پھلوں کے بائیکارٹ کا ٹرینڈ بھی چلا جس کے بعد دس رمضان کے بعد اسے پھلوں کی قیمت میں خاطرخواہ کمی دیکھنے میں آئی یہاں کے تربوز پچاس روپے فی کلو تک جا پہنچا گورنر سنگھ کی افتار ہے عام طور پر گورنر آوز ایسی سرکاری جگہ ہوتی ہے جہاں ہر عام انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا مگر اس سال رمضان میں گورنر سنگھ کامران تیسوری کی جانب سے گورنر ہاؤس کے دروازے عام افراد کیلئے کھول دی گئے اور ہزاروں لوگوں کو گورنر سنگھ کی جانب سے افتاری کروائی کروانے کا سسرہ شروع کیا گیا مریم نواز کے عمرے کے دوران بڑے ناخون ہر سال کی طرح سال بھی شریف خاندان کے سارے افراد آخری اشرہ خانہ کعبہ میں عبادت میں گزارتے ہیں اس سال بھی اس خاندان کے افراد دنیا کے تمام حصوں سے آگر خانہ کعبہ میں جمع ہوئے مگر مریم نواز کی خانہ کعبہ روانگی کے وقت کی ایک تصویر نے اس کو سوشل میڈیا کا ٹرین بنا دیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم کے دون ہاتھوں کے ناخون کافی بڑے ہوئے تھے اور ان ناخونوں کو دیکھ کر لوگ یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا اتنے بڑے ناخونوں کے ساتھ عبادت قبول ہو جاتی ہے ترابی کے دوران بلی کا امام کا مو چمنا اس رمضان کا سب سے خوبصورت ٹرین ترابی پڑتے وقت امام کے کاندوں پر بلی کا سوال ہو کر ان کو مو چمنا تھا یہ ویڈیو بینل اقوامی طور پر ٹرین رہی اور اس ویڈیو کو دیکھ کر گئے مسلم بھی یہ سختہ تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے رمضان ٹرانسمیشن کے ڈرامے رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن اور اس میں کی جانے والے پروگرام بھی کچھ سالوں سے ہماری روٹین میں شامح ہوتے جا رہے ہیں اور ہر سال ٹی آر پی کی اس دور کو جیتنے کے لیے شوز میں ایسی حرکات کی جاتی ہیں جن کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ وائرل کر سکیں اس سال سب سے زیادہ رونے والی محضبان رابیانم رہی ہیں جو کہ ہر روز کم از کم ایک بار ضرور روئیں اور ان کا رونا سوشل میڈیا پر وائرل رہا دیگر رمضان ٹرانسمیشن کرنے والی خواتین بھی اپنی ٹرانسمیشن میں روٹی نظر آئی مگر رابیانم سے پیچھے رہ گئیں فاد مصطفیٰ کا گیم شو بھی بہت زیادہ دور و شوہر سے چلا اندان صدیقی اور شایستہ لوڈی نے ایک دوسرے بہتکے بھی دیے اور دوسرا شوہر ملک کے ساتھ ان کی کچھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل رہی اور باری ایف حیصل قریشی کی جن کا شو توٹر ٹویٹر کا دو دن تک ٹاپ ٹینڈ رہا ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ توہین رسالت کے حوارے سے تصویر دیکھنے کے بعد وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور لائیو شو میں ان کے مو سے غصے میں کچھ نکل گیا جس کے لئے وہ بعد میں معذرت بھی کرتے رہے مگر وائرل بھی ہو گئے تو جناب یہ تھی کچھ ٹرینڈ جنہوں نے اس سال عوام کو رمضان میں کافی مسلوب رکھا اور لوگ ان موضوعات کے حوالے سے خبریں نہ صرف پڑھتے رہے بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہے ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں